نمسکار ستیس گھر ایک سبس میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپ اکبت ہو رہے ہیں وہ کرتے ہیں خبروں کے اوچھتیس گھر کے مکہ منتری وہ پیش مکیل نے بے مطرح زنے کے گرام گاڑا مور پہنچ کر اپنی بوہا وید وطی پر گنہاں سے مل کر ان کے سواس کا حال چال جانا ان کی بوہا کے عمر 102 ورش ہے مکہ منتری نے ان کے سواس لاب کی کامنا کی ہے مکہ منتری وکیل نے اپنے بچپن سے جڑی سمرتیوں کو بھی تاجا کیا آپ کو بتا دیں کہ اکثر گرمیوں کی چھٹی میں اپنی بوہا کی گھر آیا کرتے تھے پریبار کے ستدچوں نے پرمپر آگت روپ سے پیڑا جو ہے اس میں کھڑے جو کرا کر مکہ منتری کی آرتی بھی اتاری ویڈٹی کا بھی لگایا اور بعد میں مکہ منتری بوپیش وکیل نے گرام گاڑا مور کے لوگوں سے ملاقات بھی کی بہت ہومرے دراج ہو گئی ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے جو ہمارے جو لیکسی پروگرام ہے تو نالا کو اگلے سال سے سب ریچارجنگ کرنے کے لئے سارے پریجک بنے گے تاکہ گھومی کا جل ہے وہ نیچے نہ جائے اس کے پیجاری بھی انگوں کا پاکی منتری بوپیش بھگیل نے دیش کے پردان منتری نراندہ موڈی کو پتر لکھا چھتیس گھڑ میں کیروسین آونٹن میں کی گئی کٹوٹی کو واپس لینے کی مانگ کی ہے بھگیل نے پتی بارش ایک دشملہ پر پانچ تین لاکھ کلو لیٹر کیروسین کا آونٹن دینے کا آگرہ کیا ہے تاکہ اس سے راجو کے غریب ایوہم ضرورت مند پریباروں کو راشن دکانوں سے آوشک تانسار کیروسین پردان کیا جا سکے موڈی منتری نے پور میں بھی پتر لکھا تھا جس میں آگرہ کیا گیا تھا کہ چھتیس گھڑ میں پردان منتری اور جولائی اوجنا کے کلیانوائن کے اوپراند پی ڈی ایس کیروسین کے آونٹن میں کٹ ہوتے گئی ہے لپی جی سلینڈر کی ادھک در ہونے ایوہم راج میں لپی جی کی دوارہ پردائے کی گیسو بیدھا سمیتی ہونے کی کارڑ گرامیڈ شیطروں میں اس کی جو وارشک ریفلنگ کی در ہے وہ نگنڈ ہے اس کارڑ راج کے وارشک کیروسین آونٹن کو بڑھاوا کا انروت کیا کیا ہے آج مہدی وقت کے کچھ میں اس کے آفیس کو دیچہ داری سم کیا گیا آج سانتھی پردیتی اور تیتی تل کے لیے گھومی پوجن بھی کیا گیا اور سب سے بڑی بات ہے جنہوں نے ویدی کے چھترے میں تیڈیت لوگوں کے نیائے دلاتے ہوئے پچاس سال جیمت پورا کر لیے ان سب کا سممان کرتے ہوئے بہت پسندتہ ہے چھتیز گھر کے لوگوں کو چھتیز گھر ترکھار کبانپری کباسی لخمہ جو اپنی ایک دلسیہ پرواز پر کانکر پہنچے جہاں کباسی لخمہ نے موہن مرکھام کو پردیش کانگریس کمیٹی کا دکش بنایا جانے پر راہل گاندی کا بہر چتایا انہوں نے کہا ہے کہ نکری نکائے چناؤں میں بستر میں کانگریس کے چیت ہوئی بستر میں ہونے والے پنچائے چناؤں میں بھی کانگریس چیت حاصل کرے کی کولی بیڑا اور پخانچور میں بلوک مکھیلے آفیس کے کامکاش کو لکھر جہاری بیباد کو لکھر کباسی لخمہ نے کہا ہے کہ پخانچور اور کولی بیڑا میں پندرے پندرے دن وکاس کھنڈ آفیس میں کام ہوگا آج دیش کا نیتا مانی گاہو گاندی جی کو سریمتی سونیا گاندی جی کو آرہ ہمارے پرباری پی ایل کونیا جی کو آرہ ہمارے پردیش کا موسیق مندری جو پردیش ازش تھی ایک چاروں دیشا کو بستر کے لوگوں کو طرف سی بہت 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 بجائی دیتا ہوں آج آدھ ایک بار پہلا بار پردیش ازش تھی بستر سے بنا ہے مندری امرجید بھگت کے پاس حقہ خادس انسکرتی اور یوشنبا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سوچنا انہیں بھی ملی ہے لیکن آدھش اب ہی جاری نہیں ہوا امرجید بھگت نے کہا ہے کہ دو دن میں بھی پدبار گرنیڈ کر لیں گے امرجید بھگت سے خاص باچیت کے ہمارے سمباد اتارو پیش گفتہ نے کانگریس کی نیتا مرجید بھگت منتری بن چکے ہیں اور منتری بننے کے بعد آج پہلا دن ہے لگاتار سبے سمرتکوں سے جھٹے گھرے ہوئے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں بھگت جی کیسا رہا پہلا دن پہلا دن تو سفت گرہن سمارو میں بیتا اور سفت گرہن کے بعد جو آئے تھے سمرتک ان لوگوں سے بھیت ملاقات ایک دوسرے کو بدھائی دینے کا جو سلسلہ رہا وہی سلسلہ آج بھی ہے تو سبے سکارے کرتاؤں سے سمرتکوں سے جڑے ہو گئے ہیں آپ کے چھتر سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں چھتر سے بھی بھاریت آداد میں لوگ آئے تھے اور پردیس کے انہیں جلوں سے بھی لوگ آئے تھے اور لگاتار آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے تو یہ چل رہا ہے لوگوں سے بھیت ملاقات اور ایک دوسرے کو بدھائی دینے کا سلسلہ حالانکہ آدھیکاری جانکاری نہیں آئی ہے لیکن سوچنا آپ کو دے دی گئی ہے کہ کون کون سے بھی بھاگ مل رہے ہیں جی جب آدھیکاری طور پر کچھ آ جائے گا تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تو سننے کو ہی جو مل رہا ہے سوچار پتر کے مادین سے جو پڑھ رہا ہے اس سے جانکاری لگ رہا ہے آپ کے بڑے نتاؤں سے باتچیت ہوئی ہوگی باتچیت ہوئی ہے باتچیت تو چلی رہا ہے اور اس میں خاد یا پرتی نگم کا بتا رہے ہیں اور دوسرا سنسکرتی ہے اور یوجنا ہے جو آگے کا اور ابھی صاف طور سے اس پرست دکھ رہا ہے باقی بھاگ کے ساتھ کہ کارکرتاؤں کی امید کہیں نہ کہیں اتنی زیادہ ہے کہ پارٹی جو وعدہ کر کے ستہ میں آئی ہے وہ وعدے اگر کارکرتاؤں کی امیدوں کو پورا کیا جائے تو شاید وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو یہ کانفلٹ کو کیسے مینج کریں ہم اس کا بھی یوجنا بھر طریقے سے کریں گے کارکرتاؤں کو بھی ان کا مان سممان رہے اور ان کو لگے گا کہ سرکار میں ہماری بھاگی داری ہے ان کو لگنے لگے گا اس کے لیے بھی پلاننگ کریں گے مدبھار کب بھرہنڈ کریں گے ابھی تو پہلے آدیس سمانے پر ساسن بھاگ سے نکل جائے پھر آگے کاؤ کرتے ہیں کل ورکنگ ڈیک کل رہے گا کل جہاں تک سب آ جائے گا تو پھر شروع ہوگا کام ایک دو دن میں سب کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ تھے مرجید بھگت جو بتا رہے تھے کہ سرکار دو بھی جو بھی جمعیداری ان کو دیتی ہے اس کو چنوٹی کے طرح لیتے ہیں اور کام کرنے والوں کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیمرمن اکھلیش کے ساتھ رائیپور شروع پیش کبتہ ہم یہاں نورمی ابھیان کرتے ہیں تو موگیلی کلیکٹور کی موجودگی میں کئی ستھانوں پر ورکشہ روپڑ کے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے پتیش میں ورکش لگاؤ اور ورکش بچاؤ ابھیان کرتا ہے تو بڑے پیمانے پر ورکشہ روپڑا بھیان چلایا جا رہا ہے اس اکرم میں موگیلی زلے کے کلیکٹور اور جنابانچائیت سہیت سمجھ سے جنب پرتنی دھیوں دورہ آج لورمی کے نگر پانچائیت دورہ مکتی دھام پر سر پہنچ کر سیکڑ پود ہی لگائے گئے اس دوران کلیکٹر نے سردلی منچ کے سیدرسوں دورہ دو ورش سے چلا جا رہے مکتی دھام سوچتا اور پیڑے لگاؤ ابھیان کی جم کا سرحانہ کی تیم کے دوبارہ آج کلیکٹر مہودائی کو ہمارے جو بیگت تین سالوں سے پودھوں کی سرچھا اور پریوروڑ کی رکشہ ہیتو جو پریاس کیے جاتے ہیں اس سے سمبندیت ایک پروجیکٹ بنا کے پیس کیا گیا ہم لوگ جتنے بچا سکتے ہیں اتنے رکشہ روپڑ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اسے بلو دیماغوں سے آگرہ کی ہے اسی طرح سے پچھلے سال کی طرح میں ہم لوگ اس سال کا رکشہ روپڑ کا ہمارے سنکھے جو ہے وہ ہمارے پاس جو اپلوب دیشنسہ پہنے ہم لوگ سنکھے میں بچا سکتے ہیں اسی کے آدھر پر ہمارے میں ملے یہ موڈی کی کاریگرم من کی بات پر چھتیز گھر کی کروشی منتری رویندر چوبے نے کہا ہے کہ پردھان منتری نرائندر موڈی نے جلسہ رکشوڑ کی بات کہی ہے چھتیز گھر کی سرکار پہنے سے ہی جلسہ رکشوڑ کے لیے کام کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نروہ گروہ گروہ باری ہے کہ اسی اوجنا کی اسی دشا میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے اور اس کے علاوہ سرکار ندیوں کو لنک کرنے کی اوجنا بھی بنا رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رمن سنگھ کی سرکار نے پندرہ سال میں ایک بھی بڑا پوجیک نہیں منایا اگر وہ لاغو کیا جاتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے جیسے جو چھوٹے راج ہیں جن کی اوجنایاں کے نمے لمبیت ہیں اس کو سپورٹ ملے گا اور آنے والے سمائے میں ہم یہ سب کام کر پائے سترکر شاہصد نے بھارتی ون سیوہ کے تین ادھکاریوں کے تبادلے کیے ہیں انیس سو چھاسی بیچ کے آئی ایف ایس اطل کمار شکلہ کو پی سی سی ایف وائل لائف بنایا کیا ہے ان کے علاوہ انہیں جب بیدتہ سنرکشرت تھا مکھے اور بھونی پرانی عبیر اکشہ کی اتک ذمہ داری بھی سوپی گئی ہے انیس سو چھاسی بیچ کے دکھاری آرکی گوبردھن کو ون وکاس نگم کا ایم ڈی بنایا گیا ہے فلال وہ راجی ون وکاس نگم میں اپر پر بھندک سنچالک کے روپ میں کاریت تھے انیس سو چھاسی بیچ کے آر بی پی سنہا اوناشتی پدک بورڈ کے سی یہ بنایا گئی ہیں اب تک جو ہے وہ اے پی سی سی ایف کاریوجنا کے طور پر کار کر رہے تھے اور آئی ایف ایس کے سی یادو اور ایک ایدویدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسے اب تک پی سی سی ایف راکش شطرویدی ہے ذمہ داری سنبھال رہے تھے جنگلپور میں بستر وکاس پرابیگرڑ کی آج دوسری بیٹھک سمپنویستانی ویدھائی کی ادکشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں بستر سنبھال میں چل رہے ویپین وکاس کاریوں پر چرچہ کرنے کے ساتھ بستر میں تیجی سے بہت جا پانے بخار کے لیے سواست ویبھال کو الیڈ رہنے کے ساتھ اسپتالوں اور سواست کے اندروں میں پریاد سویتھا رکھنے کے نردیش دیئے ہیں لگوک دو گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں سنبھال کے گرامیڈ انچلوں میں مولفوت سویتھاؤں کے درست کرنے کے ساتھ سوکرت کاریوں کو جلد ہی پورا کرنے کے دشاہ میں نردیش ادھکاریوں کو ادکشن دیئے ہیں مولفوت سویتھا رکھنے کے دشاہ میں مولفوت سویتھا رکھنے کے لیے آر اوپی سکشک نے کئی بار نردیش ادکشن کے ساتھ دشکرم کیا نردیش ادکشن کے پیتا نے سرسیبہ تھانے میں شکایت ترس کرائی ہے جس سے گمبیرتا سے لیتی ہوئے پولیس نے پولیس جو آر اوپی سکشک تھا اس کو گرفتار کر جیل پھیج دیا ہے ملنے پر اس کو جا کے آر اوپی کو اور لڑکی کو پیڈیتا کو اس کو لے کے آئے آنے کے بعد کاروائی کیے اور اپراد کرم آنکہ 104 ڈھارہ 363, 366, 374 4, 9, 4 پاسکوڑیٹ قائم کر کے کرجیل پھیج دیا ترمیار کی گرام پانچائیت عام گاؤں میں بتایا کہ چکردھر سنگھ سدار ورانی چنپ تتنجیو نے موڈل گو تھان عام گاؤں کا نرکھڑ کر گرامیٹ جنوں کو سمبھو دیت کیا ہے وہیں ونویبھاگ نے پانچائیت کیا اور ادھی موڈھاگ نے گرامیٹ جنوں کو سیکڑ پانچائیت کیا موڈل گو تھان عام گاؤں دسیکڑ میں وکشت کیا جا رہا ہے موڈل گو تھانے موڈل گو تھانے موڈل گو تھانے چکردھر سنگھ گدار جو سدار کے موڈل گو تھے سرستی سائیکلی اوجرہ کے تحت تیرانوے چھاتراؤں کو سائیکل پردان کی گئی موڈل گو تھے ویڈل گو تھانے سب ہی چھاتراؤں کو شب کاملہ دیتے ہوئے چھاتر چھاترائیں انشاست ہو کر کٹھن پریشن کر کے شت پتشت سفر کا حنصل کرے کہا اور بیٹیوں سے دو کل روشن ہوتے ہیں بیٹیاں خوب پڑھے لکھ کر انچل کا نام روشن کرے اور چھاتر سرکار دوارہ چھاتر چھاترہ ہوئے تنیشل کو پاتھا ہے سامیکری گرابیش ایبا میں چھاتراؤں کو سائیکل پردان کر تو صحیح کیا کیا اس کو پپیک ہائی سکول ہائی سکھنڈ میں جاکہ میں بیٹھر کر رہا ہوں اور یہاں کے بچیوں کو میں چاہوں گا یہ آنے والے سوائے میں ہمارے بیٹیوں کا چھتیس گر کا نام روشن کریں پڑھائی میں روشن کریں دنڈی ماراج کسوی پرگرٹی نگر پرادمی کی سکول میں سکشکوں کے منمانی سامنے آئی ہے یہاں پر پدستر سکشک سکول پہنچے اور بچوں سے پڑھائی کرنے کے بجائے مدینہ بھوجن بنانے کا کام کراتے ہیں صبح کے وقت جب سواراج ایکسپس کی ٹیم سکول پہنچی تو 6 طرح مدینہ بھوجن کی تیاری میں لگی ہوئی تھی ہال میں صبح بنا کر سوے لڑکیاں سبزی کا ٹرینٹی اور سکھ شک اسکول سے ندارت تھے بتایا بچوں نے کی بہت روز یہ کام کرتے ہیں تب جا کر انہیں دوپہر کا پھوچن ملتا ہے ہماریہ چاہل کی کام کرتے ہیں وہاں بھی چاہل بننا ہے مجانب ہو جائے چاہل کس کن گاتے چھوڑنے کے لئے بھدرہ پارہ بھدرہ پارہ بھدرہ پارہ میں نے یہ دردی کی پاس کھا لکھ ایسی دیم کے ساتھ تلک بھابن پہنچی زلاہ دھیش ترین کوشل کا پریس سے ملیے کارکرب میں پترکاروں نے سواگت کیا وارشت پترکار کشو شرمان نے زلاہ دھیش کا پرچے دیا اور زلاہ دھیش نے اپنے کارکال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مگیلیا مکہ پور بالود میں الگ الگ سمسیائیں دیکھی گئی ہیں کچھ سمسیائوں میں سمانتہ بھی تھی انہوں نے پترکاروں سے بھی اپکشہ رکھی ہے کہ انہیں جو فیڈبیک ملے گا اس کے ہی آدھار پر وہ کار رہے ہوگا اور پترکاروں نے بھی زلاہ دھیش سے ان کے سوال کی اور خاص طور پر کھنک چوری کا سوال بھی اٹھایا اس پر زلاہ دھیش نے بدوبار جواب دیو آپ کو بتا دیں کہ آچھا سریتہ کے ساتھے زلاہ دھیش پترکاروں سے نہیں بھی پا رہی تھی پترکاروں سے چاہتا کے دوران زلاہ دھیش نے سرکاری جو اجناؤں اور ان کے قریان بائین پر زلاہ پر شاسن کا پخش رکھا مونگینے میں ایک الگ چیلنج ہے ایک الگ طریقہ ہے لوگوں کے سوچنے کا ایک الگ جو ایکویلیبریم ہے اس سے بانوز بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سے بانوز بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کوربہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور سبھی جمعوں پر کچھ چیزیں کومن ہوتے ہیں اور ایف کنیکٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کام کرنے میں جو چیزیں مدد کرتے ہیں اس میں بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے پرنس کے ہمارے ساتھیوں کو سنیوگ اور پرنس کے ساتھیوں کا فیلو بیٹ کوربہ کے معنی سے نگربستی میں دو سکولی چھاتراؤں کے لاپتہ ہونے کی سوچنہ پر کوربہ ایس موقع پر پہنچ ہوئی گھنٹوں کھٹنا کی جانکاری دینے کے بعد آخر کار بچوں کو ڈھون نکالا کیا ماملا سی ایس ای بی چوکی کی انترگیز مانس نگر کا ہے ککشا پانچ بی کے پڑھنے والے دو چھاتر سکول سے ایک آئکلا پتا ہو گئے تھے پر جنہوں نے پولیس کو گھٹنا کی جانکاری دیو انہوں نے بتایا کہ ایک ہی ککشا میں پڑھنے والے دونوں بچے سکول سے لگے ایک گھر پر فل توڑنے گئے تھے جب اس کی شکایت مکان والے نے ٹیچر سکی تو بچوں کو ڈانڈ پھٹکا لگائی گئی اسی بات کو گھر تک پہنچنے اور پیٹائی کے در سے دونوں بھاگ گئے تھے ہمارے پاس پڑھنے والے دو بچے ہمارے پاس پرید سوڑھے آسپاس آئے اور بتایا کہ دونوں بچے دونوں بچے سکھار نہیں آیا اسکل کے بات سے انہوں نے این ہی بتایا کہ بچے جو ہے دونوں بچے پہرے بھی مطلب دھر سے جا چکا ہے اور آسپاس ہی مل جاتا ہے ہمچنے انہوں نے بولا ہمارا ریپورٹ ہم پونے لکھانا ہے سوچنا دے رہا ہے ہمارے بھوڑنے ملک کر دی گئے تو ترانت ہم چیسے بھی چوٹی سٹاپ اور پہنم پون سلسک مہدو بھی وہاں پہ آ کرتے ہیں اور کافی پریاد کی اور بچے پہاری پاراں ہی مل رہے ہیں سکتے ہیں ان کو جو ہے ان کے مطلب دہ کے سکتے ہیں راجگر میں ہونے والی جنسنبائی پہلے بھی بیبادوں کے گھیرے میں رہی اور اب بھی ہے پیشلی جنسنبائی بھی انہیں بیبادوں کے قرار استقیت ہوئی تھی اور اس بار بھی کچھ ایسے ہی آثار بنے مہاویر ادیوگ کی سٹاپنا نمبر دو جنسنبائی میں ہوئی تھی تب سے لکھا اب تک بہنگاری اور آسپارس کے گرامیر اس ادیوگ کی منمانی اور وعدہ خلافی سے توست ہیں عبدالزولائی کو اس بار پھر سے اس ادیوگ کے لیے پریہ ورڑی جنسنبائی کی جانی ہے جس کی مخالفت پریہ ورڑی گرامیروں کے جو گاؤں کے ہیں وہ گرامیر انہوں نے کی ہے اور انہی پریہ ورڑی گرامیروں کے اور سے حلہ بھی بولا گیا سیکڑوں کے سنکھے میں گرامیر زلہ مکھہ رہے پہنچ کر زلہ پریہ ورڑ عدھکاری کو گیاپن بھی سوپا پرا گرام پنچائز ہے اس تھیتر کے جو لوگ ہیں وہاں کے قریب دس تھیترہ گرام ہیں اور یہاں پہ مہاویر کمپنی پہلے سے ہی وہاں پہ باہوماس بیج پاور پلان سنچالیت کرتا ہے پورا پانچ اکر کے پیر پودھا جھار پورا ختم ہو گئی بکرو چوما بولی سب آٹے گئی سرائی نارا کوئی کرا پانی نہیں پورا گنگا ہو گیا پورا پانی آواری سرکتی بابت لوگ سبوڑی کا سبوڑی کا سبوڑی کشو شرمہ نے زلادھیش کا پرسے دیا زلادھیش نے اپنے کارکال کا ذکر کرتے ہوئے کہ مگریلی امی کا پور بالود میں الگ الگ سمسیہ دیکھی گئی ہیں کچھ سمسیہوں میں سمانتا بھی تھی انہوں نے پترکاروں کیا پر اکشہ رکھی ہے کہ وہ جو فیڈبیک دیں گے وہ اسی کے آدھر پر کارے ہوگا کچھ سمسیہ ستیس در ایکسپرس میں پلاہ لیتنا ہی دیکھتا رہا ہے سوراج ایکسپیس